capital smart city overseas east sector c میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے as the first week of february 2024 of course the day is friday اور یہ نماز جمعہ کے بعد کی ویڈیو ہے میں نے overseas east sector c کی جو بنائی ہے اس سے پہلے میں نے overseas east sector a اور sector b کی detailed ویڈیو بنا کے description میں لنکس دے دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ overseas prime one sector a sector b اس کے ساتھ ساتھ girls college اور boys college کی ویڈیو ہیں ان کے لنکس بھی آپ کو description میں مل جائیں گے تاکہ جن members نے آج تک capital smart city میں investment کر رکھی ہے یہ بیسیکلی سیریز ان کے لیے ہے کسی بھی سیکٹر میں overseas east میں سیکٹر a سے لے کے سیکٹر k تک اگر آپ کا plot ہے تو آپ کو یہ سیریز دیکھنے کے بعد اس کی update information مل جائے گی کہ launching سے لے کے اب تک یعنی جب سے capital smart city launch ہوا ہے اس سے لے کے اب تک 2024 تک کتنی development ہوئی ہے کہ سیکٹر میں اس سیریز کے بعد آپ کو مکمل updates مل جائیں گی پھر اس کے بعد ہم overseas central اور executive blog کے حوالے سے detail video post کر دیں گے کہ وہاں پہ development کا status کیا ہے اور اس کے بھی آپ کو alternative days پہ یعنی ایک دن executive اور ایک دن overseas کی میں detail video post کر دوں گا ساتھ ساتھ جو site پہ activities ہوتے رہے تھے روٹین میں میں اس کی short videos بھی post کر دوں گا تاکہ member smart city کو لے کے مکمل updated رہ سکیں اگر آپ نے investment کر رکھی ہے تو آپ کو اس کو follow up مل سکے اگر آپ new investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے understanding مل سکے کہ یہ کیسا project ہے تاکہ آپ کو تھوڑا information ہو project کی کہ project کی location کیا ہے development کا status کیا ہے اور overall جو past project سے ان کا record کیا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھیں reminder اگر آپ نے channel کو اب تک subscribe نہیں کیا تو channel کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی videos post ہوں ان کے حوالے سے تمام updated information آپ کو مل سکے سب سے پہلے بات کریں جو overseas east میں sector c کے حوالے سے تو یہ وہ sector ہے جو capital smart city میں سب سے پہلے launch کیا گیا تھا اور سب سے پہلے اس sector کا possession offer کیا گیا تھا سب سے پہلے انہیں اینس انس کے سب سے پہلے بیلڈنگ جو سائٹ پہ construct ہونا شروع ہوئی تھی وہ ویلڈنگ وہ تھی جس سے اس ویڈیو کا start ہوا ہے یعنی کہ sector c کے sector mosque اور sector c کے جو mosque ہے اس میں اس وقت جو ہے روٹین میں دوزار بیس کے بعد وہ مسجد operational کر دی گئی تھی اور تقریباً تین سال ہوگے اس کو operational ہو ہوئے اب وہاں پہ جو بھی نمازی نماز ادا کرتے ہیں پانچ وقتی نماز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائٹ پہ labor ہے ان کے لیے یہ ایک واحد پوائنٹ ہے جہاں پہ پانچ وقتی نماز ہوتا کر سکتے ہیں اگزیکٹر بلوگ بھی مسجد ہے پھر جامعہ مسجد بھی بن رہی ہے بٹ یہ وہ area ہے کہ جہاں پہ آپ کو maximum لوگ جو ہیں وہ easily commute کر سکتے ہیں اس لئے area اس لحاظ سے کافی زیادہ rush والا area ہے اور سب سے پہلے عباد دینے والا area بھی یہی والا area ہے کیونکہ اس sector میں اب جو school کی teachers ہیں جو sector b overseas east sector b میں school بنے ہیں ان کی جو teachers ہیں وہ بھی اس sector میں رہائش پذیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً تیرہ families ہیں جو overseas east میں move کر گئے ہیں جن میں سے نو families sector c میں رہ رہی ہیں تو یہ اورہاں سیکٹر c کی ڈیٹیل information تھی اور ہاں ایک ہی اس وقت commercial project ہے جو سائٹ پہ ready ہے جس کے میں نے ویڈیو کچھ دن پہلے post بھی کی تھی سائٹ پہ اس وقت جو lake view commercial ہے جو 10 canal کی building ہے گراؤنڈ پلس 10 کی building ہے پلس 3 basements ہیں تقریباً 15 floor کی building اس building میں بھی اس وقت جو سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ میرے حال میں sector c میں building آتی ہے رائیڈ نال سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ sector c میں street number 7 onwards کی فوٹیج ہے street number 6, 2, 3, 4, 5, 6 پہ آپ کو ویلاز نظر آتے ہیں street 7, 8, 9, 10, 11, 13 اور 14 پہ آپ کو residential plots نظر آتے ہیں اور جو main road r1 ہے اس کے اوپر جو facing plots ہیں وہ 10 10 canal کے high rise commercial کے plots ہیں اور ان commercial plots کا بھی آپ کو اس وقت جو plots ہیں زمین پر ready ہیں ایک plot پہ society کی طرف سے اپنا project کر دیا گیا ہے اور باقی جو plots ہیں ان پہ آنے والے دنوں میں یا joint venture یا ہوں سے تر society itself یا ہوں تر plot کو بیج دیں یا پھر itself ان پہ construction کر کے members کو unit sale کیے جائیں ابھی جو plaza بنایا گیا ہے اس کا کوئی بھی unit up تک sale میں نہیں آیا اس کے لابے core product ہے سیکٹر c اور sector d کو جو divide کرتا ہے road اس کے بعد سیکٹر d میں بلکل 22 کنال کی ایک building ہے جو ground plus 12 کی building ہے تین basement اور ground کے ساتھ تقریبا اس کے 17 floors بنتے ہیں اس building کا 22 کنال کی building ہے apartment کی اس کا structure کے 10 floors مکمل ہو چکے ہیں اس کی construction بھی ہے بیٹی زورت ہو شور سے جاری ہے اور آنے والے دنوں میں جب اس کو مکمل کر دیا جائے گا تو there is a possibility اس کے apartments market میں launch کیا جائیں but chances قیم ہیں right now جو sector c میں آپ sector d کو جو building کا ذکر کرتا بیک سیٹ بے کو نظر آ رہی ہے sector c کی جو footage دیکھ رہے ہیں اس میں street number 11 12 13 14 کی footageز ہیں اور street number 10 کے اوپر جو گھر بنا ہوا ہے اس کی footageز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ member کی طرف سے itself یعنی کہ جس سے owner کا plot تھا member کا انہوں نے اپنے plot پر خود construction کی ہے sector c کے ہم بات کریں اس کی location کیوں پرائیم بنتی ہے first of all sector c جو ہے اگر آپ smartity میں شروع سے اب جانتے ہیں کمیوٹ کرتے ہیں تو جس sector میں سب سے پہلے access possible ہوا تھا وہ sector c تھا اور sector c میں mosque بھی ہے sector c میں تقریبا اس ٹیم دس ملہ گھروں کی بات کریں تو ڈھائیسو کے آس پاس گھر بھی ہیں جو ready ہو چکی ہیں گھر ready in a sense کے جن کا grace structure ready ہیں اور کچھ گھر ایسی ہیں جن کا finishing کا کام بھی ہو رہا ہے تو وہاں پہ آبادری definitely سب سے زیادہ speed سے آئے گی اگر آپ اس sector میں plot خریدنا چاہتے ہیں society کے اس وقت جو یہاں پہ product ہے وہ 75 لاکھ روپیز کا 10 ملہ کا plot ہے اور پندرہ لاکھ کی ڈاؤن پیمٹ سے آپ یہاں پہ plot بک کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اس sector میں ابھی بھی plot available ہے وہ بھی installment پہ ready plot اور آپ اس پہ construction بھی کر سکتے ہیں sector c کی ایک اور important بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ sector c جو ہے وہ capital smarty کا جو سب سے flagship project ہوگا یہاں شاید آنے والے دنوں میں پاکستان کا سب سے flagship project ہوگا لامائر اس کے بالکل سامنے ہے یعنی لامائر اور sector c کے درمیان میں صرف ایک road کا gap ہے آر ون road کا ورنہ یہ دونوں block سپس میں connected ہیں لامائر کی importance اس لئے بھی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی پہلے activity نہیں ہوئی کسی water body کے کنارے پہ کوئی commercial district جہاں پہ walk کر سکیں ایسا create کیا گیا ہو پاکستان میں جہاں بھی water body ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ definitely یہاں تو apartment بنائے جاتے ہیں شاؤس بنائے جاتی ہیں پہلی بات تو ایسے بہت کم construction ہیں کراچی میں نظر آتی ہیں آپ کو جہاں پہ آپ apartment نظر آتے ہیں ایمار کے یا کلفٹن کے ساتھ کچھ apartment buildings ہیں لیکن capital smarty میں 10,000 acre کا اس وقت چہان ڈی مجود ہے جو 99 year کی لیز پہ capital smarty کے پاس مجود ہے اب جب اس لامائر کی surrounding میں آپ کی construction ہوگی اور وہاں آپ پہ walking district بنے گا تو definitely وہ ایک بہت بڑا tourist spot ہوگا capital smarty کا 2024 کے اند تک آپ کو interchangeable کمل ملے گا 2024 کے اند تک یہاں پہ آپ کو at least 800 سے 900 گھروں میں آبادی بھی ملے گی اور اس کے ساتھ 2024 کے اند میں لمائے district کے اندر بھی بہت ساری آپ کو buildings بنتی بھی نظر آئیں گی اور وہ ایک walking district ہوگا یعنی وہاں پہ آپ گاڑی لے کرنے جا سکتے صرف چل کے جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ پوزٹیو ایمپیکٹ جو آئے گا جس بلوگ پہ وہ سیکٹر سی ہوگا اور سیدیس کا آپ کے سامنے فیزیکلی سکرین پہ دیکھ پہنے آپ کے سیکٹر سی کے اندر جو دس ملہ کے ویلاز ہیں ان کا structure آپ کے سامنے ہے پیچھے جو دس کنال کے بیلڈنگ ہے گراؤن پلس ٹین کی لیک ویو ہائٹس آپ کے سامنے ہے لامائر کا جو ڈوم ہے وہ بھی آپ کو اس فریم میں نظر آ رہا پیچھے بیک سائٹ پہ اس کے شروع بھی کریں کنسٹرکشن موسیلی پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ایٹ فیبری کا ویٹ کر رہے ہیں الیکشنز ہوں الیکشن کے بعد تاکہ ملک میں ایک سسٹم آجے پروپر سیٹ اپ آجے کوئی گورنمنٹ آجے سٹیبلیٹی آجے اس کے بعد اس چیزو کنسٹریٹر کیا جائے گا کیونکہ آج کل کنسٹرکشن کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ فلکچوٹ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے ریٹ جو سال پہلے آپ کے ہاف ریٹ تھے یہاں سے یہاں جو سٹیل کا ٹن تھا آپ کا تقریباً ایک لاکھ دوزار پہ ٹن تھا آج آپ کا کس ریٹ پہ ہے آپ کا سیمٹ کا بیک چیک کر لیں بجری چیک کر لیں کرش چیک کر لیں سریعت چیک کر لیں کوئی بھی ریٹ چیز چیک کر لیں ریٹ چیک کر لیں لیبر چیک کر لیں ہر چیز کے ریٹ جو ہوں وہاں ڈبل ہوئے ہیں کیونکہ ملک میں کوئی ایس اچ کنکریٹ بزنس موڈل نہیں ہے اور ابھی الیکشن کے بعد جب سٹیبلیٹی آجے گی ڈالر کا اگریڈ سٹیبل ہو جے گا آپ کی فیول کو سٹیبل ہو جے گی تو اس کے بعد چیزیں بہت اچھے حد تک سیکنس میں جائیں گی تو میرے خیال ہے سی بلوک جو اب بہت ہی اچھی آپشن بنتی ہے ان ٹرمز آف انویسمنٹ اور ان ٹرمز آف لیونگ کیونکہ پچیتر لاکھ روپے میں آپ کو دس مرلہ کا پلوٹ کسٹوں پر ملنا اس حالت میں ملنا جس حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر اس وقت تقریباً گھر بھی آپ کو دو ڈائسوں نظر آ رہے ہیں اس ایریے ملنا اور ساتھ جو اپارٹمنٹ بھی دو ڈائسوں بنے ہوئے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پر جو ٹوٹی ٹو کنال کے بیلیلنگ ہے اس میں بھی لگجری اپارٹمنٹس ہیں اس کے سینٹر میں ملنا ایک بہت بڑی بات ہے عام طور پر اسلامباد پنڈی میں ایسی پروپٹی آپ کو مکمل کیش کی پروپٹی ملتی ہے انسٹالمنٹ پر ایسی پروپٹی ایویلیبل نہیں ہوتی تو میرے خیال ہے سیکٹر سی کو یہ والا ڈوانٹیج ملے گا اس کے ساتھ ساتھ سیکٹر سی جو بلکل ایڈجسٹنٹ ہے جس سے دو سائٹ دکھا جائیں تو پارک ہیں بیک سائٹ پر لینئر پارک ہے جو سیکٹر سی اور سیکٹر آئی کو ایٹ کرتا ہے اور سامنے والی سائٹ پر ٹو ایٹی کنال کا سینٹرل پارک ہے جو ایسی سیکٹر بی اور سیکٹر سی کو ایکولی کنیکٹ کرتا ہے تو آپ کو اس لحاظ سے بھی کافی اچھ امنیٹیز مل جاتے ہیں اگر سکول کی بات کریں تو سکول جو آپ کہلیں پری سکول ہے نرسری پرپ سے لے کے آپ کا ٹینتھ کلاس تک جو سکول ہے سمارٹ سٹم سکول وہ سیکٹر سی سے ہارلی تین گلیوں کے فاصلے پر ہے سیکٹر سی کی سٹریٹ ون سے آپ جائیں اگر سٹریٹ فور تک ایسی سیکٹر بی کی تو تین چار گلیوں کو گئے پاتا ہے کالج کے اگر بات کریں تو کالج لیس دن 1.5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ایسی پرائیم ون میں گرلز کالج اور بوائز کالج ہے تو یہ اچھی باتیں بنتی ہیں ایسی سیکٹر سی کی تاکہ جن میمبرز نے کسٹر کرنا ہے اپنی انویسمنٹ کو آنے والے دنوں میں ان کو اس کا بینفیٹ مل سکے یہاں جن میمبرز کی یہاں لیڈی پلوٹس ہیں تو مجھے اس میں کچھ explain کریں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لیڈی تمام کے تمام پلوٹ سارے possessionable ہیں اس میں کوئی ایریا بھی ایسا نہیں litigated ہو جیسے کہ میں آگے جب سیریز میں جاؤں گا سیکٹر جی سیکٹر کے تو وہاں پہ لیڈیگیشن ابھی باقی ہے سیکٹر ای میں باقی ہے سیکٹر ایف میں باقی ہے لیکن یہاں پہ کوئی litigation نہیں ہے ایک بھی ایسا پلوٹ نہیں ہے جو litigation میں ہو آپ کو جو بھی property ملے گی وہ یہاں پہ مکمل ready ملے گی اور آپ کو اس میں wait نہیں کرنا پڑے گا کہ کل کو develop ہوگا تو آپ کو possession ملے گا society کی طرف سے ابھی جو reserve quota تھا جو chairman quota ہوتا ہے جس پہ society نے villas بنا کے sell کرنے تھے لیٹر سٹیج پہ انہی product کا offer کیا گیا ہے کروڑ روپیز کی یہاں پہ villas دس ملہ کے لانچ کیے تھے اور بعد میں escalation کے بعد وہ villas جو ساڑھے تین تین کروڑ کے ہو گئے تھے تین تین کروڑ دو اسی دو نوے اس طرح بھی لوگوں نے پیہ کی ہیں اور آج بھی ڈیٹ میں دیکھا چاہے تو villas بھی اتنی زیادہ high cost پہ یہاں پہ available نہیں ہے خود بھی آپ بناتے ہیں تو حضرت بن چار پانچ زار پر سکر فیٹ کے ساب سے آپ یہاں پہ construction یہاں پہ local جو وینڈرز ہیں جو local constructors جنہوں نے یہاں پہ building construct کی ہیں ان سے یہ بنوا کے آپ اپنی سائٹ پہ move بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو plot کی قیمت سمیت ملا کے بڑے اچھی cost میں دس ملہ کا گھر بھی مل جاتا ہے تو یہ اورالتی sector C کی information جس میں commercial بھی ہے جس میں مسجد بھی ہے جس کے نیر بی سکول بھی ہے پارکس بھی ہے اور سب سے بڑی بات وہاں پہ لمائے ڈسٹک بھی ہے اس وقت اپنے سکرین پہ capital smarty کا master plan دیکھتے ہیں master plan میں جو آج کی ویڈیو سیکٹر کے حالے سے وہ سیکٹر C کی ویڈیو ہے یہ جب سیکٹر نظر آر آپ کو جیسے میں اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں کہ capital smarty کا جو golf course ہے اس کے zero point ہے اس کے north side پہ یعنی اوپرولی side پہ اس کے بنتا ہے وہ versus east ہے اس کے east side پہ آپ کے versus prime 1 ہے اس کے west side پہ آپ کے versus central ہے اور اس کی south side پہ آپ کا executive block بنتا ہے تو یہ چار distance ہیں residential جو ابھی تک market میں offer کیے گئے ہیں ان کے علاوہ جو باقی چیزیں offer کیے گئے ہیں commercial وہ mostly ہیں different areas میں segregated ہیں وہ کوئی چار ملہ commercial ہے کوئی آٹ ملہ commercial اس کے بارے میں بعد میں detail بات کر لیں گے لیکن آج کی سیڈیو میں سیکٹر C کے ویڈیو سے بات کرتے ہیں سیکٹر C جو ہے first of all ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں اس کا سیکٹر سیکھا دسٹنس میر کرلوں انٹرچنس سے کتنا دسٹنس بنتا ہے تاکہ میمبرز کو ہم جو باقی چیزیں ڈسکس کریں تاکہ اس لحاظ آپ کو clarity مل سکے یہ capital smart انٹرچنج ہے right now اس انٹرچنج میں ایک پارٹ ہے جو بھی مسنگ ہے جس پارٹ میں complete ہونا ہے تو اس کے بعد آپ کو exact میرے منٹ مل سکنگ سیکٹر سیکھ کیا میرے منٹس بنتی ہیں right now around 4 km کی ڈسٹنس پہ from m2 motorway انٹرچنج motorway انٹرچنج سے 4 km کی ڈسٹنس کوئیتنا زیادہ distance نہیں ہوتا جب motorway کا انٹرچنج بنے گا تو definitely آپ یہاں پہ easily commute کر سکتے ہیں یہ سیکٹر سیکھ کا overall map location ہے from the main m2 motorway انٹرچنج اگر ہم بات کریں m2 motorway انٹرچنج کے لاوہ overseas east کے plots کے حالے سے مزرہ کلیر کر دوں overseas east کے plot کے حالے سے development کا status کیا ہے سیکٹر 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 پرانی 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 شروع ممیوٹ کرتے ویدر نیچے سیکٹر جاتے ٹونٹی 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 میوٹ ہو گیا تھا اس اس رستے سے ہم انٹر ہو کے یہاں سے جاتے تھے اس کے بات جس پہلے ایکس سیکٹر سیکٹر میں ہو تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو آپ کو سائٹ پہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں یہ آپ انٹری پوائنٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ڈریکٹ جو آکے لیڈ کرتا ہے جس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کا نام ہے سیکٹر سی اوہر سی ایسٹ اب اس کی پاریٹ یہ اس روڈ کی امپورٹنس یا اس گیٹ کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ ٹو کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ یہاں پہ آپ کو میرا شریف انٹرچنج مل جاتا ہے جس سے کپٹل سمارٹی کا بہت پوزیٹیو امپیکٹ آتا ہے کہ میرا شریف جو ہے رنگ روڈ ہے اور وہاں سے اگر آپ نے کمیوٹ کرنا ہے جیٹی روڈ سے متصل شہروں میں جس میں گجر خان ہے دین ہے منگلہ ہے آزاد کشمیر ہے گجران والا ہے گجرات ہے کھاریاں ہیں ڈیفرنٹ شہرز ہیں جن کو میں کمیوٹ کر سکتے ہیں تو ان شہروں میں کے لیے آپ کو رنگ روڈ بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگی لیکن آپ نے ایئرپورٹ بھی کمیوٹ کرنا ہے تو رنگ روڈ ایک سپرٹ بات ہے لیکن آپ کو اپنا انٹرچنج ملتا ہے موٹروے سے رنگ روڈ بھی ملتا ہے دونوں سائٹ سے آپ کو کافی ایزی ایکسس ملتا ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی اس میں سیکٹر سی کے حالے سے سیکٹر سی میں سب سے پہلے ہم جلتے ہیں جی اس میں مسجد دیں یہ جو پہلی بیلڈنگ یہاں کنسٹرکٹ ہوئی تھی وہ یہ جو پہلی مسجد یہ بنیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے لیکو ہائٹ یہ پچھلے تقریباً دو سال میں مکمل ہوئی ہے میں آپ کو اس کا سٹرکچر بھی دکھا رہا تھا ہوں یہ جب شروع میں دوزار اکیس کے اندر یہ گراؤنڈ سے بھی نکلی نیتی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی بنیادرین دلی تھی نیچے اس کی بیسمنٹ دل رہی تھی اس کے ٹرپل بیسمنٹ ہے تو دوزار اکیس میں اندرین دل رہی تھی اور ابھی آج کے ڈیٹ میں فیزیکلی یہ اس فارم میں جو اپنے ویڈیو کا سٹارٹ میں دیکھا بھی ہے اگزیس بھی کرتی ہے اس میں اگر ہم بات کریں سٹریٹ ون پہ تو سٹریٹ ون پہ یہ ابن سینہ روڈ ہے اس روڈ پہ جتنے پلوٹس ہیں وہ سارے پچاس فٹ روڈ کے پلوٹ ہیں اور سارے کے سارے ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں سٹریٹ ون کی بات کریں سٹریٹ ون پہ بھی تمام پلوٹ ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں اس کے ساتھ سٹریٹ ٹو کی بات کریں سٹریٹ ٹو کی ہاف سائٹ جو ہے وہ پلوٹنگ کے لیے ریزروڈ ہیں اور ہاف سائٹ پہ ویلاز کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں جن میں سے ان ویلاز پہ یہ جو آپ کو تین ایک دو ایک دو تین چار یہ تین چار ویلاز ہیں ان کو جوڑ کے یہاں پہ فیمیل جو ٹیچرز ہیں یہاں پہ جو سمارٹ سٹیم کالج میں سکول میں پڑھاتی سکول میں ان کے لیے یہاں پہ مندوبست کیا گیا تو یہاں سے ایزلی وہ واک کرتے ہوئے سکول تک جا ستی ہیں سیکٹر سی کے ہر میمبر کو بینفیٹ ہوگا کہ آپ کو بچوں کے لیے سکول چھوڑنے جانے کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورتی ہے کہ میں سٹارٹ پوائٹ دیکھو سکول دیکھوں that is less than 250 میٹرز not a big deal تو آپ کو گاڑی کی ضرورتی ہے ڈیسو میٹر چل کے آپ جا سکتے ہیں سیکٹر سی کے سٹارٹنگ پوائٹ سے تو یہ ایک پوزٹیو بات ہے سیکٹر سی کے میمبرز کے لیے ہیں اب ہم بات کریں سٹریٹ 3 پہ تو سٹریٹ 3 پہ جتنے ولاد ہیں وہ سارے کنسٹرکٹڈ ہیں مکمل ہیں گریس سٹرکچر ریڈی ہیں فنشن کام جاری ہے سٹریٹ 4 کی بات کریں سٹریٹ 4 پہ بھی جتنے ولاد ہیں مکمل ہیں گریس سٹرکچر فنشن کام جاری ہے سٹریٹ 5 کی بات کریں تو پہلے تین ولاد ایسے ہیں جن کا possession 20th february کو دے دیا جائے گا اور right side بھی possession کچھ دے دیا جائے گا اور کچھ کے possession ready ہیں یہ بھی اسی جگہ پہ آتے ہیں تو یہ بھی بہت positive side add کریں گے آنے والے دنوں میں street 6 پہ بات کریں تو left side پہ سارے georgian style contemporary style کے ویلاز ہیں اور street 6 پہ باقی plots ہیں یہ بھی سارے ready اور possessionable plot ہیں اور یہ سارے block کی fencing ہو چکی ہے اب block entry point یہ والا point ہے یعنی street 7 سے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں سے آپ enter ہو سکتے ہیں block میں otherwise کوئی اور رستہ نہیں ہے sector b سے یہاں سے enter ہو سکتے ہیں اور sector a کا کوئی رستہ نہیں ہے sector a اور b کا mutual رستہ یہ sector c کا یہ رستہ ہے street 7 پہ رستہ ہیں اور آگے پھر sector d کا یہاں سے رستہ بنتا ہے جہاں سے sector d میں آپ جا سکتے ہیں تو پورا block fence block ہے یعنی چار دیواری کے اندر block ہے چار دیواری جنگلہ لگا ہوا ہے ادھر سب جا سکتے ہیں street 8 کی بات کریں street 9 کی street 10 11 12 13 14 میرے خیال ہے کوئی مجھے as such کوئی comments پاس کرنے ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا کا سارا area ready ہے اور possessionable ہے اور اس سارے area میں آپ کسی وقت پلوٹ لے کے construction کر سکتے ہیں lane 1 کی بات کریں lane 2 کی بات کریں lane 3 کی بات کریں lane 4 کی بات کریں lane 5 کی بات کریں یا park road east کی بات کریں تمام کے تمام جو area ہے وہ مکمل ready ہے اور مکمل possessionable ہے میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں جن members جائیں construction کرنی ہوگی ان کو ان کا بہت زیادہ benefit ملے گا یہ میں sector c کی general آپ کو site briefing کے حالے سے بتا رہا ہوں اگر ہم اس کی بات کریں چار sites کی تو اس کی north side پر اگر بات کریں sector c کی تو اس کے بنتا ہے sector d east side پر بات کریں تو ar1 road اس کے بساتھ لمائر بنتا ہے یہ وہ district ہے جو 10,000 acre کے dam کے اوپر محیط ہے اور اس کے dam کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا benefit یہ ہے کہ یہاں پر سارا walking district ہوگا اور members یہاں پر جب اس sector میں رہتے ہوں گے تو یہاں پر at least 15 سے 20 crore پر کنال کا rate رکھا جائے گا تو یہاں پر members کو بہت benefit پاس ہوں گے اگر west side کے بات کریں تو یہاں پر sector i بنتا ہے sector i کے اندر جو one capital apartments ہیں اور ایک commercial مرکز بھی ہے جو بھی develop ہونے کی phase میں ہے مکمل نہیں ہوا لیکن ہم بات کریں اس کے south side کی تو south side پر sector b ہے اور یہاں پر اس سے adjustment بالکل آپ کو یہ central park بھی مل جاتا ہے اور central park کے ساتھ ساتھ آپ کو اس area میں بہت زیادہ commute میں آسانی ہوگی یہاں بھی آسانی ہوگی پیچھے بھی park ہے یہاں میں مل سب کچھ ہی ہے مل سکول یہ رہا مسجد یہ رہی جامعہ مسجد یہ رہی 50 بیٹ کا hospital یہ رہا park یہ رہا back side پر لینر پارک یہ رہا سامنے لامائر پر district جو آپ کی walking streets ہوگی وہ رہا پھر باقی cricket stadium ہے آپ کے walking distance پر فرس کلاس میچز ہوں گے وہ بھی نصدیق ہے تو overall یہ block جو ہے وہ بہت اچھی location پر ہے اور بہت دی prime location پر ہے جو بھی member یہاں پہ investment کریں گے انہیں اس کا انیورے دنوں میں بہت زیادہ benefit ہوگا so this was it from today اگر آپ کو capital smartity یا lahore smartity میں booking کچھ معلومات چاہیے ہوں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری website visit کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ